السلام علیکم جی اپی سی ڈی کے نئے اپیسوڈ میں خوش شامدیدہ صاحب کو آج میں آپ کے ساتھ چاہر کروں گا جی جو آپ نے کام کے اوپر خرچہ وغیرہ کیا ہوئے آپ نے سفر وغیرہ کیا ہوئے کلومیٹر کیا ہوئے گاڑی کیا تو پیسے کیسے واپس لینے ہیں اس کے اوپر بات کریں کہ جی میں نے لاغن کیا لاغن کر کے دیکھیں سب سے پہلے میرا انیس سو انہتر کرون دینک آیا ہوئی یعنی کہ میں نے ان کو پے کرنے ہیں تو یہاں پہ میں ہکا ان کو میں نے ہکا کہ آپ پہلے سب سے پہلے میں لاغن کرنے کا سکاتے برکت کی ویب سائیڈ پر اس ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا کہ کوئی ڈیٹیل ہمیں کسی اور پہ لے کے جانی ہے کہیں اور کسی اور چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے کیونکہ لاغن کرنے کا طریقہ کار تو آپ کو پتہ ہی ہوگا تو لاغن کر کے ڈیکلریشن کے اوپر کلک کرنا ہے ڈیکلریشن کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ یہ بیج جائے گا تو یہاں پہ ہم اخراجات جو خرچے ایڈ کرسکتے ہیں ذ نہیں سمجھاتی تو سب سے پہلے یہ گاڑی کے اخراجات اگر آپ کاری کو کام کے لیے استعمال کرتے ہیں گاڑی پہ جیسے کہ کام پہ جانے کے لیے کام پہ آنے کے لیے تو اس میں گاڑی کا پیٹرول جو گاڑی کی ریپیر گاڑی کے جو اپنا اخراجات مزید ہیں تیل پانی چینج وغیرہ ٹائر چینج وغیرہ یہ ساری چیزیں انفیکٹ میرے کچھ دوست ہیں جو کہ گاڑی کا جب تیل چینج کرونا ہوتا ہے تو تیل بھی خود بیلتے میں سے لے کے آتے ہے کہ مجھے ایکسٹرا پرچی مل جائے گی ایک ایکسٹرا قویتو مل جائے گی ایڈ کرنے کے لیے خرچے میں تو اس کے علاوہ آپ نے ٹول ٹیکس وغیرہ یہ ساری پرچییں انفیال کر رکھنی ہیں اور اس پرچیاں انفیال لازمی ہوتی ہیں لیکن اگر آپ نے اس پچھلے سال نہیں انفیال کر سکتے ہیں اس میں سے بھی آپ کالکولیشن کر سکتے ہیں ساری یہ اور اس کو بھی آگے پیش کر سکتے ہیں تو دوسری نمبر پہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے پھر ٹول ٹیکس ایڈ کر لیں اس میں اس کے علاوہ اگر آپ کافے بروج وغیرہ کچھ کھاتے پیتے ہیں تھوڑا بہت دن کو یا کام پہ کام کے دوران یا کام سے پہلے تو ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ پیسے وہ پرچییں بھی ایڈ کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ فیری یوز کرتے ہیں اگر آپ شپ یوز کرتے ہیں ٹرین یوز کرتے ہیں اگر آپ جہاز کا یوز کرتے ہیں جہاز کی ٹکٹ وغیرہ پیتے ہیں تو تب بھی لازمی ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ایڈ کریں اگر کام کی گرد سے خریدتے ہیں تو تو اس کے علاوہ جو ٹرین کے جو اخراجات ہیں جی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرین کے بارہ مہینے کے ظاہر پیا یہ سارے اخراجات ایٹ کر کے ہم آندھرا کے اوپر کلک کریں گے بھی آندھرا کے اوپر کلک کر کے یہ سارے اخراجات ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے اگلی پیج کے اوپر تو آندھرا کے اوپر ہم نے کلک کر دی ہے تو ابھی ہمیں یہ لے ہے نیکس پیج کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو بلو والا یالو میں نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے یہاں پہ ہم سیلیکٹ کریں گے ٹو پوائنٹ ون جو ہمارے سفر وغیرہ ہے کام کے لیے اس کو یہاں پہ جی نکل آیا ہے ٹو پوائنٹ ون کو سکرول ڈون کریں گے ٹو پوائنٹ ون کو کیوں کرنا ہوتا ہے کلک کیونکہ یہاں پہ ہم خرچے وغیرہ یہ دیکھیں کام پہ جانے کرنے کے لیے جو خرچے وغیرہ ہیں یہ سارے یہاں پہ ایڈ کریں گے اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں جو سمجھنے والی ہیں جو میں آپ کو پھر کبھی ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑی تھوڑی کار کے بتاؤں گا لیکن فلال آپ کے لیے یہ ہے انکم ڈیکلیریشن کے بقایجات واپس لنے کے لیے یا اپنا ٹیکس کام کرانے کے لیے یا آپ کو پیسے اس قاتل ورکت کی طرف سے آئیں آپ نے فلالیس کو ٹو پوائنٹ وان کو کلک کرنا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا سکرول ڈون کر کے اندرا ہمارے پاس نظر آرہا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ سارے خرچے جو ہے کمبائن کر کے ان کی ایک اماؤنٹ بنانی ہے آپ نے ان کی ایک اماؤنٹ بنا کے اس اماؤنٹ کو آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے میرا انیس سو ہے نا تو میرا انیس سو کرون جو ہے انیس سو انتر کرون ہے اس میں سے اگر میں پیسے اچھے خاصے ایڈ کروں اس میں سارے خرچے سال کے پچھلے کے ایڈ کروں تو مجھے مجھے پلاس لینے آ جائیں گی یہاں تو دینے آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو گیارہ زار مینی مجیز این میں رکھیں آپ کا خرچے ہونے چاہیے پچھلے سال کے باس کی ٹکٹ بھی ایک لینہ زار مینے کی تو بارہ مینے کی بارہ زار وہ بھی بن جاتی ہے اس کے علاوہ کافی شافی بروچو چھو چھوڑا شولا موڑا تھوڑا بہت بندہ پی لیتا ہے تو وہ چیزیں سارے ایڈ کریں تو یہاں پہ یہ ٹوٹل بلوپ یہاں پہ ایڈ کرنی ہے یہ ٹوٹل اماؤنٹ ہوگی بہت سمپل اور ایزی ہے یہاں پہ کوئی ریویزر کے دکے نہیں کھانے کی ضرورت کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے مقصد میرا ویڈیو بنانا کا ہوتا ہے کہ ہم خود فیل ہو سکیں خود چیزیں کر سکیں یہاں پہ دیکھیں آپ جو خاص طور پہ میرے جو ڈیلیوری والے بھائیں ہیں یہ تو کتنی گاڑی چلاتے ہیں تو جتنی گاڑی کا تیل خرچتے ہیں جتنا خرچہ خراجات آتے ہیں جتنی گاڑی ٹوٹل بھائی ہوتی ہے ساری اس میں ڈالنی ہوتی ہے تو یہاں پہ جی اپنی میں اماؤنٹ ڈالوں گا جو مجھے لگ رہی ہے ٹھیک ہے میں بارہ ہزار سات سو ڈال دوں گا آپ کو چار سو جلو ڈال دیے آپ کو دکھانے کے لیے اور اس کو سپارا کر دوں گا اور یہاں پہ کوئی راکٹ سینس نہیں ہے گیرہ ہزار سے اوپر آپ کے خرچے ہونے چاہیے انکم آپ کی ہونے چاہیے انکم جو ہے آپ کی مثال کے طور پر میں میں نے دو لاکھ سال کا کمایا ہوئے تو میں بیس ہزار فر ایزمپل ڈال دیتا ہوں تو وہاں پہ بیس ہزار خرچہ جو ہے میری وہ انکم میں سے نکال دیں گے یعنی کہ یہ گیارہ ہزار کے بعد ہوتا ہے ایک چلی تو بیس ہزار میں سے وہ میری انکم بیس ہزار وہ نکال دیں گے ایک لاکھ اسی ہزار بچ گیا تو ٹیکس جو ہے تھرٹی ٹو پرسنٹ جو تقریباً آتا ہے وہ ایک لاکھ اسی ہزار کے انکم کے اوپر لگے گا اور جو بیس ہزار ہے وہ ٹیکس فری ہو جائے گا یہ خرچے جو ہوتی ہیں یہ ٹیکس فری ہو جاتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں آندھرا کے اوپر کلک ہونے کے بعد دیکھیں کریں گے تو یہاں پہ میرا بارہ ہزار چار سو جو آگئے یہاں پہ مجھے زیادہ پیسے ملنے نہیں ہے ٹیک ہے میں جو پیسے تھوڑے ملنے ہیں کیونکہ گیارہ ہزار کے بعد جو پاؤنٹ دیئے اس میں سے پیسے آتے ہیں واپس تو لیکن مقصد ہے بتانے کا کہ آپ کے یار خرچے زیادہ ہوتے ہیں سبی کے خرچے زیادہ ہوتے ہیں تو یہاں پتہ پر میں آپ کو یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا آخر میں جو ٹیکسیاں لوگ یہاں پہ روز ٹیکسیوں میں سفر کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی پرچیاں سوالتے ہیں اور جو لوگ یہاں پہ کار میں کھانے مانگواتے ہیں اور اوپر نام لکھے ہوتے ہیں کمپنی ہوگئے تو آپ ذرا سوچیں کہ بھائی میں اپنا کھانا مانگوار ہوں تو میں اپنی کمپنی کا نام کیوں لکھے ہوتے مانگواتے ہیں کہ وہ سارے خرچے اس میں ڈالتے ہیں تو آپ میں نہیں کہتا یہ سارے خرچیں ڈالیں لیکن جو جائز جائز میں نے پیچھے بتایا ہے ٹیکسی تک سفر تک جو کام پر جانے آنے کے لیے جتنا آپ کرتے ہیں وہ تو آپ کے لیے جائز ہے بہت ہی جائز ہے اور وہ آپ کو ڈالنے چاہیے اور اس میں سے آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے مجھے کوئی چیز بچری ہے مجھے کوئی فائدہ ہو رہا ہے ایک آنے کا بھی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو آپ بھی آگے شیئر کریں کہ دوسرے دوستوں کی بھی ہیلپ ہو سکے